اسلام علیکم دل میں پھر سے ہشیوں کا پیغام آ رہا ہے مبارک ہو مومنوں پھر سے رمضان آ رہا ہے یہ جان کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ بابرکت مہینہ جو کہ اللہ کے لیے بوکا رہنے والا مہینہ ہے کیسے کھانے کا مہینہ بن گیا ہے وہ مہینہ جو کہ اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے کیسے دوستوں کے قریب آنے کا مہینہ بن گیا ہے وہ مہینہ جس میں خود کو قرآن پاک کے قریب کرنا چاہیے کیسے سوشل میڈیا کے قریب آنے کا مہینہ بن گیا ہے یہ رہائی کا مہینہ ہے وہ مہینہ جس میں ہر گناہ چاہے وہ انتہائی سنگین ہی ہو معاف ہو سکتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کے ہمارے گناہگار جانے ایک طویل عرصے سے انتظار میں ہوتی ہیں سچی میں اس سمین پر ہم میں سے کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں کمزور پیدا کیا ہے اس لیے گناہوں سے دور رہنا ہمیشہ آسان کام نہیں ہوتا لیکن اللہ جو کہ رحمان اور رحیم ہے اس نے بھی ہمیں خود کو ان سے پاک کرنے کے مواقف راہم کیے ہیں اور اس مہینے سے بہتر کون سا موقع ہو سکتا ہے جو کہ ازخود بہترین مہینوں میں سے ایک ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن پاک اتارا ذرا تصور تو کیجئے کہ اگر ایک دن کے لیے آپ کو کوئی بینک کال کرتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ ہزانے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس وہ سب کچھ جو آپ چاہتے ہیں لینے کے لیے صرف دو گھنٹے ہیں آپ کیا کریں گے زیادہ تر امکان یہی ہے کہ آپ پیسہ حاصل کرنے کے لیے اندر ضرور جائیں گے اور واللہ آپ ایک سیکنڈ وضائع نہیں کریں گے اور نہ ہی سوشل میڈیا سے اٹیچ ہوں گے کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ جب پیسے کی بات آتی ہے تو ہمارے دلوں کو بہو بھی معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے لیکن جب رمضان کے مہینے کی بات آتی ہے جس مہینے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں ہمارے دل گم ہو جاتے ہیں اس ببرکت مہینے کے ہر لمحے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں کیونکہ یہ آپ کے زندگی کا آخری لمحہ بھی ہو سکتا ہے دلہ میڈا ہے م 모르 Flug گیا میڈا ہے chose